السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم کریں گے ایکسرسائز ایٹ سی یہ جو ماتھمیٹکس بک 3 ڈی 3 7 ڈیشن جو نیو ایڈیشن آیا ہے اس ایکسرسائز ہے یہ اور اس کا ہم کریں گے کوچن نمبر 4 اور اس کا ہم کریں گے سی پارٹ اس سے پہلے دو پارٹ سے پہلے کروا چکی ہوں ایکسرسائز ایٹ سی کیا اس میں میں نے وہ ڈال دیا آپ وہاں سے دیکھ لی جائے گا نیچے ہوگا لنک آپ کو مل جائے گا ایکسرسائز ایٹ سی کا تو وہاں سے آپ دیکھ لی جائے گا اور اگر ابھی تک آپ نمائے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو نیو آنواری ویڈیوز کے بارے میں پتہ چل سکیں تو سٹارٹ کرتے ہیں کوئسٹن مور 4 ہمارے پاس ہے جب اسے سٹارٹ کرنا سن لے کہ یہاں پر ہمارے پاس لسپس کو سقوں کردے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس سائیڈ بھی ہے تو ہم انگل بھی کو اسلی سائن رول کو یوز کر کے فائن ڈاؤٹ کر سکتے ہیں تو میںیا پہ لکھوں گے سلوشن اور سائن رول ہم یوز کریں گے تو سلوشن اور میںیا پہ لکھوں گی ایزیں سائن رول آپس کے لئے spiesfer تو سائن رول کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کہ سائن انگل بی وی سے بھی یقیس طو سائن انگل سی دیوائیڈ بائی سی اب sine angle b تو ہم نے find out کرنا ہے سجا سے sine angle b as it is divided by b کے ہی مرے پاس 8.7 is equal to sine angle c یعنی کہ sine کیا ہو جائے گا مرے پاس 35.0 degree divided by c کے ہی مرے پاس 9.5 اب مرے پاس آ جائے گا sine angle b is equal to sine 35.0 degree into 8.7 divided by 9.5 اب کیا کر لیں گے ان کو ہم ملٹیپلائی کر لیں گے سائن تھرٹی فائف پوائنٹ زیرو تمہیں ہاں پہ لکھ دوں گے سائن تھرٹی فائف پوائنٹ زیرو تو یہاں پہ میرے پاس آ رہا ہے زیرو پوائنٹ فائف سیون ثری فائف ہے فائف کے بعد یہ سیون ہے اس وجہ سے یہ سکس ہو جائے گا تو میں اس سے یہاں پہ فور ڈیسیمل پلیسز تک لکھ لیتی ہوں کہ زیرو پوائنٹ فائف سیون سیونٹھ 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 سیون تو اس کا آنسر میرے پاس آ رہا ہے 0.52529 تو میں اس کو یہاں پہ لکھ لوں گی کہ 0.5253 کیونکہ 2 کے بعد 9 ہے اس وجہ سے 3 ہو جائے گا اور یہاں پہ سائن اینگل بی اور سائن اینگل بی اور سائن اینگل بی اب یہاں پہ اینگل بی میرے پاس کیا آ جائے گا سائن انورس 0.5253 تو یہاں پہ کر لیتے ہیں شیفٹ اور سائن سائن انورس 0.5253 تو یہاں پہ یہ میرے پاس آ رہا ہے 31.688 آ رہا ہے تمہیں اسے لکھ لوں گی 31.69 تو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں میرے پاس آ رہا ہے اینگل بی اس ایکوالس ٹو 31.69 ڈگری راؤنڈ آف کیا ہے ٹو ڈیسیمل پلیس تھا ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا میرے پاس اب یہاں پہ میں نیکس شیٹ لے لیتے ہوں اور اس پہ ہم اس کو آگے کر لیتے ہیں تو اب یہ میرے پاس آیا ہے ایکیوٹ اینگل آیا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کا آنسر کہیں obtuse اینگل تو نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اینگل سی جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے یہاں پہ اینگل سی 9.5 ہے اور جو اینگل بی ہے وہ میرے پاس کیا ہے یہاں پہ 8.7 اگر سائیڈ سی میرے پاس سائیڈ سی 9.5 اور سائیڈ بی کیا 8.7 تو اگر سائیڈ سی بڑی ہے تو اس کا مطلب ہے اینگل سی بھی بڑا ہونا چاہیے اینگل بی سے تو ویسے تو ابھی اینگل بی ہر پاس 31.69 ڈگری آیا ہے یہ تو آلریڈی چھوٹا ہے لیکن پھر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں 180 ڈگری میں سے مائنس کر کے اگر تو چھوٹا ہوا تو وہ لے لیں گے otherwise اگر بڑا ہوا تو وہ ہم نہیں لے سکتے تو یہاں پہ میں لکھ لوں گی اور یہاں پہ ہم لکھیں گے 180 ڈگری مائنس جو ہمارے پاس angle آیا تھا 31.69 ڈگری تو اس cancer دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا آتا ہے 180 minus 31.69 تو اس cancer میں پاس آ رہا ہے 148.31 تو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں this implies 148.31 ڈگری آ گیا میرے پاس یہ تو کافی بڑا ہو گیا ہمارے پاس angle C سے اس وجہ سے اس کو ہم نہیں لے سکتے کیونکہ angle C ہے وہ کیا ہونا چاہیے بڑا ہونا چاہیے angle P سے تو وہی چیز میں یہاں پہ لکھوں گی کہ since جو ہمارے پاس B ہے وہ چھوٹا ہے since B is less than angle C then angle B بھی کیا ہوگا چھوٹا ہوگا angle C سے ٹھیک ہے angle B بھی ہوگا چھوٹا angle C سے تو angle B جو ہے ہمارے پاس وہ کیا ہونا چاہیے angle B کو لازمی بات ہے کہ وہ angle B کو چھوٹا ہونا چاہیے 35.0 ڈگری سے ٹھیک ہے چھوٹا ہونا چاہیے اس وجہ سے angle B cannot be 148.31 ڈگری اس کو 148.31 ڈگری نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر side C جو ہے وہ side B سے بڑی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ angle C بھی angle B سے بڑا ہونا چاہیے تو اس وجہ سے ہمارے پاس پھر کیا ہوگا کہ جو ہے ہمارے پاس angle B وہ ہمارے پاس کیا ہوگا سو angle B ہمارے پاس ہوگا یہ جو ہم نے پہلے find out کیا تھا 31.69 لیکن ہم اسے 1 decimal place تک لکھیں گے تو یہ پھر پاس ہو جائے 31.7 ڈگری اور round off کیا ہے to 1 decimal place چھوٹا یہ ہوگیا پھر پاس اب یہاں پہ ہم نے کیا find out کرنا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ angle B آگیا اور angle C تو already ہمارے پاس تھا اب angle A کو find out کرنا تو sum of angles of triangle کس equal ہوتا 180 degree کے تو وہی چیز میں یہاں پہ لکھ لوں گی angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree اور یہاں پہ ہم لکھ دیں گے angle sum of triangle اچھا اب angle A کو ہم find out کرنا ہے angle B کیا ہمارے پاس 31.7 degree اور angle C given at 35.0 degree is equal to 180 degree تو angle A plus ہم add کر لیتے ہیں 31.7 plus 35.0 تو اس کا answer میرا آ رہا ہے 66.7 degree plus 66.7 degree is equal to 180 degree تو angle A میرا پاس آ جائے گا 180 degree minus 66.7 degree تو angle A میرا پاس آ جائے گا اس کو minus کر لیتے ہم 180 minus 66 point 66.7 ٹھیک ہے 180 minus 66.7 تو یہ ہو جا گا 11 3.3 degree تو میں اسے لکھ لیتی ہوں یہاں پہ 11 3.3 degree تو یہ میرا پاس آ گیا angle A بھی آ گیا اور angle B کو بھی آنے فائنڈ آٹ کر لیا اور angle C تو آرڈی given تھا اب angle A آ گیا angle A کے آنے سے ہمارے پاس 3 angles پورے ہو گئے angle A angle B اور angle C اب ہمارے پاس side B اور side C ہمارے پاس side A نہیں ہے تو اس کو find out کرنے کے لئے ہم کیا کریں سائن rule کو use کریں گے تو میں یہاں پہ لکھ لکھتے ہوں using sine rule ہمارے پاس کیا ہو جائے گا A divided by sine angle A is equal to C لے لیتے ساتھ میں C divided by sine angle C side اور اس کے opposite angle ہوتا ہے باقی sides اور ان کے opposite angle کی fraction ہوتا ہے تو یہاں پہ A کو find out کرنا ہے سائن angle A angle A کو ہمارے پاس کیا تھا 113.3 degree میں لکھوں گی 113.3 degree is equal to یہاں پہ C کیا ہے C جو ہے وہ question میں لکھا ہوا تھا ہمارے پاس 9.5 تو C کو ہم لکھ لیں 9.5 divided by sine angle C تو sine angle C کیا ہے 35.0 degree 35.0 degree A is equal to sine 113.3 degree into 9.5 divided by sine 35.0 degree A is equal to یہاں پہ کیا ہو جائے گا sine 113.3 تو یہ اس cancer میرے پاس آ جائے گا 0.9184 تو میں یہاں پہ لکھ لوں گی 0.9184 into 9.5 divided by sine 35.0 دیکھ لیتے ہیں sine 35.0 تو یہ میرے پاس آ رہا ہے 0.57 36 تو میں یہاں پہ لکھ لیتی ہوں 0.57 36 تو A is equal to ان کو multiply کر لیتے ہیں 0.9184 into 9.5 تو اس کا answer میرے پاس آ رہا ہے یہاں پہ 8.7248 8.7248 divided by 0.5736 divide کر لیتے ہیں اس کو 0.5736 سے تو اس cancer میرے پاس آ رہا ہے یہاں پہ 15.21 آ رہا ہے تمہیں سے 15.2 لے لوں گی تو A is equal to 15.2 اور ساتھ میں آ جائے گا ہمارے پاس سنٹی میٹر میں اسے راؤنڈ آف کیا ہے to 3 significant figures ٹھیک ہے تو یہاں پہ side A بھی ہمارے پاس آگی اب ہم لکھ لیتے ہیں 3 angles تو angle A میں پاس ہے 113.3 degree angle A میں پاس اور angle B میں پاس ہے 31.7 degree angle B is equal to 31.7 degree angle C میں پاس ہے 35.0 degree A جو ہے وہ 15.2 centimeter B جو ہے وہ question میں given 8.7 centimeter اور جو C ہے وہ ہمارے پاس وہ question میں given 9.5 centimeter تو یہاں پہ ہمارے پاس 3 angles اور 3 sides complete ہوگی تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں نے آپ پہ کروایا ہے exercise 8 C کا question number 4 last part C part تو اگر ویڈیو آپ کے لئے helpful ہے تو like کی جی گ اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دی جی گا تا کہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیو پتہ چل سکے اور جو میرے سیکنڈ چینل ہے جس کے بیچ میں کوکنگ کی کرافٹ کی ریڈلز کی اور ٹرابلنگ کی ویڈیو ہیں اس کا لنک ڈسکرپشن میں اس کو سبسکرائب کر دی جی گا اور جو میری بہن کا چینل ہے اس کا لنک پر ڈسکرپشن میں ہے اس کو بھی سبسکرائب کر دی جی